ہماری پردھان منطری جی شریہ نریندر موڈی جی جنہیں ہم ایک یگ پروش مانتے ہیں انہیں اترا خند سے وشیش پریم ہے کیونکہ انہوں نے اپنے جیون کے بہت بہمولی دن بلکہ ورش یہاں ویعتید کیے ہیں میں یہ بات قیدارنات اور بدرینات پروجیکٹس میں اپنے ویعتیقت انوبہوں کے کارن کہہ رہا ہوں ہم یہ ہمارا سبھاگے ہے کہ ہمیں ایسے کرمت پردھان منطری ملے جنہوں نے ہمارے مہان دیش کی کائیہ پلٹ کر دی ہے دو ہزار چودہ میں جب پردھان منطری جی نے کارے بھار سنبھالا تھا تب بھارت کی جو جی ڈی پی تھی وہ ماتر دو ٹریلین ڈالر کی تھی جسے پرابت کرنے میں ہمارے دیش کو پینسٹھ سٹھ سٹھ ورش لگے تھے آج کیول دس سال سے ایک بھی کم کارے کار سنبھالنے کے بعد بھارت کی جی ڈی پی چار ٹریلین سے بھی زیادہ تیجی سے اوپر جا رہی ہے مطلب کی دو گناہ جی ڈی پی کیول دس سال میں ہوئی جو ہم لوگوں نے پینسٹھ سٹھ سٹھ سال میں حاصل کی تھی اور ہم بہت تیجی سے دنیا کی تیسری سب سے بڑی ارتھ ویوستہ بنتے جا رہے ہیں یہ سب کیول پردھان منتری جی کے نیترط کا کمال ہے کہ ہم اتنی تیجی سے بڑھ پا رہے ہیں جیسے ہم اودیوگ پتی اپنے اودیوگوں کو آگے بڑھاتے ہیں کا پوش کرتے ہیں اسی طرح ماننی پردھان منتری جی اپنے نیترط میں ہمارے دیش کو آگے بڑھا رہے ہیں اتنی بڑی آبادی والے دیش کو آگے بڑھانا کوئی سادھارن کارے نہیں ہے اور یہ کیول نرندر موڈی جی ہی کر سکتے ہیں اور کرتے آ رہے ہیں یہ ہم سب کے لیے ایک پریڑنا کا شروط ہیں میں پردھان منتری جی کا تہے دل سے دھنے واد کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے دیش کو ایک گلوبل سپر پاور بننے کی راہ پر چلا دیا ہے اودیوگ جگت کے ساتھ ساتھ پردھان منتری جی نے ہمارے دیش کے پرانے مندروں اور تیر ستانوں کا جیرون دھار کرتے ہوئے انہیں تنگ گلیوں سے نکال کر مہان دارشنک ستھلوں میں پرورتت کر دیا ہے آنے والے سمیں میں ہماری نئی پیڑی یہ یاد کرے گی کہ کسی سمیں ایک پردھان منتری نرندر موڈی جی تھے جنہوں نے پورے دیش کا کارے کلپ کیا تھا اور جن کا لقش ہے ہمارے مہان راستر کو ایک وکسط راستر میں بدلنے کا تھا